بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹونٹس ویلکم ٹو ان لرننگ اکیڈنی گائز اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں فارمولاس کو بیسک اور میتھ ہے ہمارے پاس وان ون تھری ڈی ای میتھ اس کے سب سے پہلے جو فارمولاس ہیں جتنے بھی شارٹ قویسٹنز کے اندر یوز ہوں گے کیونکہ ہم نے شارٹ قویسٹنز کے اب سریز پلیلیس پوری بنانی ہے تو اس کے لیے جو ہے پہلے سب سے پہلے آپ کو جتنے فارمولاس ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بیسک فارمولاس سے لے کے ہم ایڈوانس فارمولاس تک جتنے فارمولاس ہوں گے ہم سارے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم شارٹ قویسٹنز کی طرف موف کریں گے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس فارمولاس کی بیس پہ ہوگا سو فرسٹ جو فارمولا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائن سکویر ایکس پلس 2 minus a b اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہو دونوں کے اوپر a کا q minus b کا q تو ہم لکھتے ہیں a minus b a کا square plus b کا square plus 2 a b اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہوتا ہے quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b کا square minus 4 a c divided by 2 a یہ ہوتا ہے quadratic formula جو ہمارے پاس short questions جو first chapter ہے وہ ہمارے پاس quadratic formula یا quadratic equations کی base پہ ہی ہے journal term formula جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے t r plus 1 is equal to n r اور a ہمارے پاس ہوتا ہے n minus r اور b r یہ آپ کے آگے جو 5 6 chapter ہے اس کے اندر یہ جا کے use ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے binomial series جو 1 plus x کی power n ہے 1 plus n x plus n n minus 1 اور x square word by 2 factorial plus up to so on یہ آگے جب ہم question کریں گے تو تب آپ کو بے تطریقے سے پتا چلے گا binomial series تھی اس کے اندر یہ کیسے formula use اور ہوتا ہے اب یہ آپ صرف اتنا ہی دیکھیں گے ہمارے پاس یہ formula جو use ہو رہے ہیں کون کون سے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں pi کی جو value ہوتی ہے 180 degree ہوتی ہے 10 ہمارے پاس alpha plus beta ہے اس کا جو formula ہوتا ہے 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha اور 10 beta اب minus ہوگا تمہارے پاس یہاں پہ minus آجے گا اور same ہے cot alpha plus beta cot alpha آجے گا اس کے بعد جی cot beta آجے گا minus 1 اور cot alpha plus cot beta cot alpha minus beta cot alpha minus beta آجے تمہارے پاس اس کا formula ہوتا ہے cot alpha cot beta plus 1 cot alpha minus cot beta اس کے بعد 10 theta is equal to 1 over cot theta کی یہ اس کا old ہے 10 theta is equal to sin over cos بھی ہوتا ہے یہاں پہ sin over cos ہوتا ہے وہاں پہ 1 over cot بھی ہوتا ہے یہ اس کا old ہے 10 کا مارے پاس جو cot ہوگا cot کہتا ہے cos over sin یہ formula جو ہے آپ کو basic پتہ چل گئے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں sin square x is equal to 1 minus cos square x یہ کیسے بنائے دیکھیں یہاں پہ جب sin square ہوگا تو زیادہ اس بات ہے اس طرف چلے گئے 1 minus cos square x 1 minus sin اتر چل جائے گا تو یہ ہمارے پاس cos square x کا فرمولہ ہو جائے گا 1 plus 10 square x is equal to secant square x کے اور 1 plus cot square x is equal to cosecant square x کے پھر ہم لکھتے ہیں جی ایک فرمولہ ہوتا ہے cos 2x is equal to cos square x plus sin square x کے اب یہ جو فرمولہ ہیں یہ ہمارے پاس cot 2x یہ آگے جب آپ trigonometric کے چپٹر جو جب start کریں گے تو ان کے اندر یہ mostly آپ کی والے فرمولہ use ہو رہے ہوتے ہیں trigonometric والے تو بہت important یہ آپ ابھی آپ دیکھتے جائیں اس time میں again آپ کوئی توڑا سا جو ہے جب ہم question کریں گے تو تب آپ کو بدے طریقے سے پتا چلے گا کہ کون سے فرمولہ کس question کے اندر کیسے use ہو رہے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ہے sin 2x is equal to یہ ہوتا ہے 2 sin x dot cos x cos square x is equal to ہوتا ہے 1 plus cos square 2x divided by 2 اور sin square x is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس 1 minus cos 2x divided by 2 اس کے پاس sin alpha plus beta ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta اور اگر یہاں پہ minus ہو تو ہم لکھتے ہیں sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta اگر ہمارے پاس cos alpha plus beta ہو تو لکھتے ہیں cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta اور اگر cos ہمارے پاس alpha minus beta تو ہم کرتے ہیں cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta اور اگر ہمارے پاس sin theta is equal to یہ ہمارے پاس ہوتا ہے one by cosecant theta sign کا جو alt ہوتا ہے وہ one minus one by cosecant theta کی equal ہوتا ہے اس کے بعد جی cos theta جو ہوتا ہے one by secant theta کی equal ہوتا ہے یہاں تک ہمارے لئے کچھ basic formulas کچھ advanced formulas جو آپ کے آگے chapters کے اندر use ہوں گے اس کے بعد ہم trigonometric ایک table ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنے mind کے اندر رکھنے جو بہت important role ہے آپ کا اس کے اندر exam کے point of use ہے جس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو sign theta cos theta اور 10 theta ہوتا ہے اگر ہمارے پاس theta ہو تو ہمارے پاس جو sign 0 ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 0 ہوتا ہے cos 0 ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے 10 0 4 with 10 0 ہوتا ہے اب 30% means pi by 6 pi کی value یہاں پر 180 ہے divide by 6 کریں تو ہمارے پاس 30 آجے گا اب sign جو theta ہوتا ہے 30 sign 30 ہو گیا 1 by 2 cos 30 ہوگا under root 3 by 2 10 theta ہوگا 1 by under root 3 یہ values آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد sign 45 جو ہوتا ہے degree وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 1 by under root 2 cos جو 45 ہوتا ہے وہ 1 by under root 2 ہوتا ہے یہ دونوں سیم ہوتی ہیں اور 10 جو 45 ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے cos sign 60 جو ہوتا ہے وہ 10 under root 3 by 2 اس کے بعد جی cos جو 60 ہوتا ہے وہ 1 by 2 ہوتا ہے اور 10 جو 60 ہوتا ہے وہ under root 3 ہوتا ہے اب sign جو 90 ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے cos 90 جو ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے اور 10 جو 90 ہوتا ہے انفینیٹی ہوتا ہے یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے جو ایک ٹیگرومیٹک ہمارے پاس جو ٹیبل تھا یہ ہمارے پاس مین تھا اس کی کچھ موڈی موڈی جو ویلیوز ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا موسیلی آپ کی تلٹی فورٹی فائف اور سکسٹی یا نائنٹی آتی ہیں ٹین کی کوز کی اور سائن کی جو ہم میتھ پڑھیں گے انشاءاللہ شارٹ کویسٹنز وہ ہمارے پاس اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے فرسٹ پارٹ فرسٹیئر سالفٹ ہم کریں گے شارٹ کویسٹنز پیپر اے اور جو ہمارے پاس میت ہے وہ ون ون تھری ہے فرسٹیئر کی اور یہ جو میت ہے ہمارے پاس میکینیکل کی یوز ہوتی ہے سیول کی ہوتی ہے کیمیکل ڈپلومیٹی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے فرسٹ چپٹر سے سٹارٹ کریں گے تل اینڈ تک اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اور ساتھ میں رہے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیں اور اس کے آل پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ساری کے ساری جو ویڈیوز ہیں میری انفارمیٹک ویڈیوز ان کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے تو تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا